موسیقی 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 تبدیل کر دے جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں کاش وہ مقصود ہی نہ رہے وہ مطلوب ہی نہ رہے وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیاں پہ آئے کس لیے تھے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے چون سرزد ہو گیا اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے رکھ کے کہا کہ آج تو خوشی و بڑا دن ہے روزوں کی تکمیل ہوئی ہر بندہ عید منا رہے اور آپ رو رہے تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے میری نیکی قبول ہوئی ہے میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیئے گئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دیئے اللہ اکبر حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بسری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شاہد ہو بے نیاز ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے تو خوف سے اللہ کی خشیت سے اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل سالے کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیا جائے اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر براباد ہو جائے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانتا تو مو پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا قبولیت پہلے ہو جاتی ہے اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیئے جب میں آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میری ہر دعا مان لی جاتی ہے تو پھر کسی کے کہنے پہ وقت کے نبی کے خلاف بددعا کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا اور پھر زبان اس کی لٹک گئی زمین چاٹتا تھا اور قرآن نے کہا ماسالوہو کمسلل کلب اس کی مثال کتے کی مثال ہے اب ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے لیکن انجام کتنا بد ہوا ماسالوہو کمسلل کلب اس کی مثال کتے کی مثال ہے اسی لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جببار کا ہار صداوے مطن روڑ دےوے ددھ کڑھیا کتنے لوگ کس کمال پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوتا کمال اس کا ہے جس کا انجام ٹھیک ہو گیا رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑھے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں بخاری کتاب الیمان میں یہ روایت ہے فرماتے ہیں میں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں حضرت ابو ملیکہ تابی ہیں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے ہمارا آخر کہیں برباد نہ ہو جائے خاتمہ بالخیر کا انہیں بہت زیادہ مسئلہ تھا میں اور آپ تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم پھول جاتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے جیسا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں فرماتے ہیں تیس اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے لیکن وہ ڈرتے تھے کہیں انجام خراب نہ ہو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں ہمارے عمل کیا ہیں ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے حضرت انشاء موسیقی